اے وطن کے سبیلے جوان میرے نمی تمہارے لیے ہیں قوم کے عظیم سپوت کی میت ابائی گاؤں نینو ڈوگر لائی گئی تو ہر ایک کا سر یوں فخر سے بلند ہو گیا جیسے اس کے اپنے بیٹے نے قوم سے وفاداری کا اہت نبھا دیا ہو سر پروشی ہے ایمہ تمہارا نماز جنازہ کے بعد شہید وطن کو گارڈ آف اونر پیش کیا گیا برگیڈیر محمد زمان نے پھول پیش کیے اور فاتحہ خانی کی شہید کے والد کہتے ہیں کہ بیٹے کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی جس پر انہیں فخر ہے کہتا تھا جب میں جرنیل بنوں گا یا شہادہ نصیب ہوگی یا چاہ مجھے سیاچین جانا پڑے شہید کے میت کو دیکھ کر بھائیوں کا جذبہ آسمان کو چھونے لگا کہنے لگے بھائی کا مشن پورا کریں گے فہد 2009 میں آرمی کا حصہ بنے چوبیس سال کی عمر میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والے لیفٹیننٹ فہد رضا چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے ستائیس اپریل کو جنڈولا کے قریب ایک سرنگ میں دھماکہ ہوا جس میں فہد اپنے دو ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے سبز ہلالی پرچم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنا پاک فوج کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے یقیناً لیفٹیننٹ فہد رضا کی شہادت سے اسی روایت کو تقویت ملے گی کیمرمین حافظ عمران کے ساتھ عمر یاکوب دنیا نیوز لاہور